السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بھیری سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے نہاری بیف کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے اور ہم گھر کے مسالوں کے ساتھ اس کو بنائیں گے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک کپ کی جتنا جو ہے وہ آئل لے لیا ہے اس میں آئل جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اس کو گرم کرنے کے بعد یہ میں نے دو میڈیم پیاز لے لی تھی ان کو بلکل بھریک چاپ کر کے یہ میں نے اس میں ڈال دیئے ان کو ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ پیاز جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے ان کو ہمیں کلر جو ہے وہ زیادہ نہیں دینا ہے دیکھیں پیاز کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے جب اتنا اس کا جو ہے وہ کلر ہو جائے گا تب ہم اس میں بیف شامل کریں گے میں نے ون کیجی جو ہے وہ بیف لے لیا اس کو ہم نے بڑے بڑے پیسز میں جو ہے وہ رکھوایا ہے کیونکہ نہاری میں جو ہے بڑے بڑے پیسز جو ہے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں بیف شامل کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہم اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ بیف کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں بیف کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہو چکا ہے جب اس کا اتنا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں 1 tablespoon بار کے ادرک کا پیسٹ اور 1 tablespoon بار کے ہم اس میں لسن کا پیسٹ شامل کریں گے یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے جب تک کہ اس کی اچھی سوشبو جو ہے وہ نہیں آنے لگ جاتی ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کی بھنائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے ورنہ تو بیف یا مٹن کی سمیل جو ہے وہ نہیں جاتی ہے اب ہم اس کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے ایک چمچ سونف ایک چمچ زیرا پندرہ سے بیس جو ہے وہ کالی مشمنہ نے لے لیا ہے تین سے چار ٹکرے جو ہے دارجینی کے ہیں چھے سے آٹھ لونگ ہیں یہ اور ساتھ ہی میں اس میں دو موٹی الائچی جو ہے وہ اس میں شامل کروں گی تین سے چار سبز الائچی جو ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی وان کر جی کے حساب سے یہ مسالہ جو ہے بلکل ٹھیک رہتا ہے اور یہ دو سے تین جو ہے وہ میں تیز پات اس میں شامل کر دوں گی یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ گرینڈ کر لیں گے اس کا اچھا سا پاورڈر جو ہے وہ ہم بنا لیں گے اس کو اچھے طرح سے گرینڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں دوسرے سپائسز شامل کریں گے میں نے ون ٹیبل سپون نمک کا ہاف ٹیبل سپون میں اس میں لال میچ کا پاورڈر شامل کروں گے ون ٹی سپون اس میں جائے گا حلدی پاورڈر اور ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹی سپون کشمیری لار بورڈر کا شامل کیا ہے تاکہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے اس کو ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے بیف جو ہے اس میں جو ہم نے ادھر کولیسن کا پیسٹ ڈالا تھا اس کی اچھے طرح سے بنائی ہو چکی ہے اس کی اچھے طرح سے بنائی کرنے کے بعد ہم نے جو سارے مسالے گرینڈ کیے تھے وہ ہم سارے اس میں ڈال دیں گے آپ اس مسالے میں جائفر اور جوویتری بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان مسالوں کے ساتھ بنایا ہے جو ہر گر میں ایزیلی ایویلی بل ہوتے ہیں ہر ٹائم پر اسی سے ہم اس کا مسالہ جو ہے وہ میں نے ریڈی کیا ہے مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تین سے چار منٹ تک بیف کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے ساتھ اس میں پانی شامل کروں گی میں نے اس میں چار کلاس پانی کے جو ہے وہ بھر کے شامل کیے تھے اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور لو فلیم سے تھوڑی سی زیادہ فلیم پر میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لئے تاکہ بیف جو ہے وہ بلکل اچھی طرح جو ہے وہ گل جائے نہانے کا ٹیسٹ ہی تب آتا ہے جب آپ اس کو لو فلیم پر پکاتے ہیں لیکن اگر تو آپ کو جلدی آپ اس کو پریشن میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ تین گھراز پانی کے شامل کر کے جو ہے وہ آپ اس کو 35-40 منٹ کے لئے پریشن لگائیں تاکہ بیف جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ جو ہے وہ ہو چکا ہے بیف جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس کے گریوی جو ہے اس کو گڑا کرنے سے پہلے اس کے اوپر جو آ گیا ہے یہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر سے اتار لیں گے کیونکہ ہم جب اس کے گریوی کو گڑا کریں گے تو یہ تیل جو ہے اس کے اوپر سے بلکل ہتم ہو جائے گا اس لئے ہم تھوڑا سا تیل جو ہے وہ پہلے سے ہی ہم اس کو باہر نکال لیں گے اب اس کے گریوی بنانے کے لئے میں نے تین کھانے کے چمچ جو ہے یہ گندم کا آٹا لے لیا ہے آٹا لینے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور ہم اس کی اچھی سی سلری تیار کریں گے جس میں کوئی بھی لمز بگرہ جو ہے بنا رہے ہیں اگر تو اس میں تھوڑی سی بھی گھٹلی وغیرہ رہے گی تو ہم جب اس کو سالن میں شامل کریں گے تو وہ اس میں باقی رہ جائیں گے اس لئے اس کو اچھا سا فائن سا اس کا پیس بنانے جو ہے وہ ضروری ہے کوشش کر لیا کریں گے یہ پتلا پیس اس کا جو ہے وہ بن کے تیار ہو آٹی کے میکسٹر کو اچھے طرح سے ریڈی کرنے کے بعد ہم اس کو سالن میں شامل کریں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ چمچ جو ہے وہ مسلسل چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ جو ہے وہ نہ بنے فلیم کو ہم لوگ سے تھوڑا سے زیادہ رکھیں گے دیکھیں میں سال سال شامل کرتی جاری ہوں سال سال ہم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ اس کی اچھی سی جو ہے وہ گریوی بن کے تیار ہو جائے ہم میں اس کو صرف چار سے پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ ہم نے جو آٹی کے ساتھ پانی ملا کے اس میں شامل کیا ہے وہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گھر کا پیسا ہوا مسالہ جو ہے وہ بزار کے مسالے کی طرح بلکل فائن پاوڈر کی طرح نہیں ہوتا ہے تو اگر تو گھر کا مسالہ جو ہے وہ اگر تو آپ کو لگے کہ زیادہ موٹا اس میں نظر آ رہا ہے تو جب گوش گھل جاتا ہے اور اس کی یہنی جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے تب آپ اس کی یہنی کو جو ہے وہ ایک دفعہ چھان لیا کریں تاکہ اس میں کوئی بھی مسالہ وغیرہ جو ہے بنا رہا جائے میں نے بھی اس کی یہنی کو ایک دفعہ سے چھان لیا تھا یہ دیکھیں اس کے گریوی جو ہے کتنی اچھی سے ریڈی ہو چونکہ اس میں کوئی بھی مسالہ وغیرہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے ہم نے جو آئل اس کا اوپر سے اتارا تھا وہ ہم سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری میٹچیں ادرک کار کے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ ایک لیمو ہے اس کو میں نے بلکل پتلے پتلے سلائسز میں اس کے اوپر کٹ کے جو ہے وہ رکھ دیا تھا گھر کے بنے ہوئے مسالے سے جو ہم نہاری بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کچھ اور ہی آتا ہے وہ کھانے میں بھی بلکل ہیوی نہیں لگتا ہے آپ جتنی مرضی بکھائیں تو آپ کو ہیوی جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا آپ اس کو کسی بھی ایونٹ وغیرہ میں بنائیں اس کو گرم گرم نان کے ساتھ یا چاول کے ساتھ یا ایون آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی سرف کریں گے تو یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک نوالا جو ہے وہ بھی توڑ کی بھی دکھاتی ہوں کہ بیپ جو ہے وہ کتنا اچھا سا ٹینڈر ہو چکہ ہے اس کے گریوی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جتنی ٹھیک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں امیدیں کے ریسپی آپ کو اپساند آئی ہوگی اگر تو اپساند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ